السلام علیکم سوڈنٹس ویلکم ٹو میر چینل سوڈ لائف آج میں آپ کے ساتھ سائیکولوجی 101 کے امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کروں گی قوز کے حوالے سے میں نے اس کو ہائیلیٹ کیا آپ کے نوٹ سے ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے آپ ان کو اچھے سے ریڈی کر سکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہونے والے قویسٹن ہیں جو بار بار آئے ہیں اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک زور کیا کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں تاکہ اپریسیشن ملتی رہے اور اس کے علاوہ آپ پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اس میں صرف بلکل بھی کوئی مس نہ کیا کریں تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ نہ رہ جائے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آپ کے یہ جو لیکچرز ہیں آپ کے کوئس کے وہ سب اس میں کور کیے ہیں اور میٹ کے لئے بھی آپ اس کو اچھے سے یوز کر سکتے ہیں پرپریشن کے لئے میٹ میں بھی آپ کو یہ بہت زیادہ کام آئیں گے اگر آپ ابھی سین کو اچھے سے ریڈی کر لیں گے تو سب سے پہلے یہ جو فرسٹ سیکلوجیکل لیبارٹری ہے ایٹین سیونٹی نائن میں یہ ہوئی اور کہاں ہوئی جرمن پلوس پر نے اس کو سٹارٹ کیا اور کس نے سٹارٹ کیا تھا اس کا نام ہے ویلیم وانڈرڈ یہ بیسی کوسن ہے جو بہت افعہ آیا گیا اس کے پاس ہے کورجی کس چیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے سائنس او بیہیوئر اینڈ مینٹر پروسس اب یہ باہر ہاں ریپیٹ ہوا ہے سائنس او بیہیوئر اینڈ مینٹر پروسس اس کے لئے اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں جیسے یہاں پہ میں نے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو میں سے یہ چیزیں ہائیلائٹ کی ہیں بیالوجیکل بیہیوئر سائیکو اینالیٹی کوگنیٹیو اور سوشل کلچرل پرسپیکٹیو کمپلیمنٹری مطلب سائیکوالوجی کے لئے کیا کیا جو پرسپیکٹیو ہیں وہ ایمپورٹنٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی آ سکتا ہے اور آل اباب کر کے بھی آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ سارا آپ کی کورس کی ڈسٹریپشن تھی کہ اس کورس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا اویرنس ملے گی اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں یہ سب تھی اس کے علاوہ یہاں سے جو ڈسٹریبیوٹ یو سٹری ٹائم اس میں یہ ایک جو تھا مجھے امپورٹنٹ لگا ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہائی لائٹ ہے we have a degree in psychology who have a degree in psychology can understand, explain and predict the personality اور behavior of a person ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد psychologists are doctors اس میں سے یہ جو لائنز ہیں یہ امپورٹنٹ ہے میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر دیا آپ ان کو اچھے سے concept لے کریں اس کے بعد psychologists give medicines اور کون سے جو ہیں وہ medicines دے سکتے ہیں جنہوں نے professional degree لی ہو وہ لوگ medicine دے سکتے ہیں تو یہ بھی بارہ repeat ہوا ہے اس کے بعد definition psychology کی proper یہ بھی ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ study of behavior and mental process ہے لیکن اس کے ساتھ human اور animal بھی ہے یعنی animal کی بھی study ہے یہ آپ کے ساتھ next بھی repeat ہوگا اگر two کے ساتھ کچھ پوچھا گیا یعنی mental process کے علاوہ کس کی study ہے تو animals اس کے علاوہ goals of psychology میں کتنے goals ہیں in short آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کتنے goals ہیں اور اگر ان میں سے کوئی point بن کے آرہے تو یہ بھی جو goals ہیں یہ بھی important ہے کہ آپ کے ساتھ ان میں سے کوئی sentence جو ہے objective بن کے آسکتے اب آپ نے اس میں سے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ observation میں کیا چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اور description میں کیا ہے understanding میں کیا ہے explanation میں کیا ہے اگر ان میں سے کوئی point بنا کے آپ سے پوچھا جا سکتے ہے کہ یہ کس میں ویری کرتا ہے تو آپ کو اس کی sense develop ہونے چاہیے کس میں ویری کرتا ہے آپ میرے lectures بھی ان کے سن سکتے ہیں 5 تک lecture میں نے دیا میں اس کے بعد final کے ہیں انشاءاللہ میں ٹائی کروں گی کہ آپ کے باقی بھی اپلوٹ کر دوں تھوڑا سا ٹائم کا issue ہو رہے تو انشاءاللہ میں اس کو بھی کر دوں گی psychology is a science اس میں یہ چیزیں important ہے ان کو میں نے highlight کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں science does not deal with the supernatural یہ ایک important sentence جو آ سکتا ہے کوز میں اس کے پاس psychology does not deal with the super mental phenomena کلینکل psychology سے related چیزیں important ہے انڈویسٹریل اورگنزیشنل psychology health psychology consumer psychology environmental psychology sport forensic psychology اب اس میں جو important ہے میں نے اس کو highlight دیا 2nd chapter آپ کا دیکھیں اس میں بھی جو ورننت ہے اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے اب بھی ہو رہا ہے تو آپ اس میں جو ہے کنفیوز ہونے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے تو آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ یہ لینٹی ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ ریپیٹیشن بھی ہے بہت زیادہ اس میں تو آپ نے ان کو اچھے س کور کرنا ہے جیسے میں میں نے یہ چیز کور کی ہوئی ہے تو یہ بھی آ سکتے ہے اور اس میں کتنے فیکٹرز ہیں psychology کے scientific میں چار ہیں یہ بھی آپ نیاد رکھنا ہے اور بسی کلی یہ کہا ہے psychology considered as a scientific study of human behavior and mental process آپ دیکھیں یہ بھی آپ سے بار بار پر میں بھی ریپیٹ ہوا ہے اس کے علاوہ یہ ایک most important جو چیز ہے اس کو آپ نے دیکھ نا ہے کہ term psychology ہے یہ combination ہے two words کا اور یہ greek word ہے اس کو بھی آپ میں رکھنا ہے اس کے پاس سکتے ہیں the new scientific psychology is a fusion of two psychology ہے جو new scientific psychology ہے وہ کتنی psychology کا fusion ہے two کا ہے اور یہ کون کون سی ہے یہ بھی فردر ایکسپلائن کی ہوئی ہے اس کے بعد یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اس کے بات کھائے فیزیکل ایکسرسائز ہیلپس منٹل ڈیویلپنٹ یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہو ہے اس کے بعد ہپوکریٹک جو ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے گریک فیلوسفر جو ہے اور اس کے ریلیٹر جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ میں نے یہاں پہ ہائیلیٹ سکرات کے بارے میں جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں ایمپورٹنٹ وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ تو آپ ان کو ساتھ تین ہیں کون کون سے ہیں اور ان کے کون سیپس کیا ان کو آپ نے کلیر کرنا ہے اس کے بعد باقی یہ جو ایمپورٹنٹ ہے یہ چیز اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں نے پوائنٹ ہائلائٹ کیا ہیں ان کو آپ نچے سے دیکھ نے ہے سکس ان کی جو پاور آف سیل تھی وہ کیا تھی یا کتنی تھی یہ پوچھا جا سکتا ہے اور اس میں سے کوئی تین چار پوچھ ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اس کے بعد مجدد لبثانی میں سے جو امپورٹنٹ ہے اس کو میں نے ہائلائٹ کیا ہے شاہ علی اللہ یہ سب جو آپ کے فرس 2 3 چپٹر ہیں جن میں سے بہت زیادہ کوئیس بنتا ہے تو یہ میں نے آپ اس سب ہائلائٹ کر دیا ہے آپ اس کو پاوس کر کے ساتھ ساتھ اپنے نوٹ ہائلائٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پرپیئر کریں انشاءاللہ آپ کوئیس بہت زیادہ چاہ گا اس کے علاوہ آپ میٹ کے لئے بھی ضرور ریڈی کریں میٹ میں بھی فائل آپ کے کام آئے گی اس کے بعد جو 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 چیز سے بلونگ کرتی ہے یا اس کا مطلب ہے thinking in a hole تو اس کو بھی اپنے مائن میں رکھنا ہے اس کے حلاوہ سائیکو ڈائنیمک موڈل موڈل اس کا بانی کون تھا سیگمن فیوڈ یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوا 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 موڈل کیا ہے انڈرس انڈرس رکھتا اس کے بعد 3 چیپٹر آ گیا سکول آف تھوڈ اس میں دیکھیں سٹرکچرل فنکشنل سٹال سائیکول سائیکو ڈائنیمک بہیویر یہ سب دیکھیں پہلے بھی ریپیٹ ہو چکے تو اس زبارہ سے اس میں کنفیوز ہونے کی ضد نہیں اگر آپ نے پہلے سے ریڈی کر لیا ہے تو آپ سٹرکچرل لیزم میں یہ چیز امپورٹنٹ تھی میں نے ہائیلیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ باقی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکتے بیسی ایلیمیٹ سکتے سکتے اس کے علاوہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ پروسیجر یوز فور سٹرڈنگ در سٹرکچر امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سٹرکچرل ریزم کا فاؤنڈر کون تھا فارمل فاؤنڈر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لابہ باقی جو ویلیم جیمز کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ہے یہ پہلے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جون ڈیوے جون ڈیوے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سائکولوجی کے حوالے سے اس کو بھی آپ نے اچھے سے ریڈی کرنے اس میں جو پوائنٹ ہے وہ میں نے ہائیلیٹ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے اس کے لابہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی ابجیکٹив بن سکتا ہے اس کے جو امپورٹنٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا پائے فینومینا یہ امپورٹنٹ ہے یہ آیا ہوا ہے کئی کوئی کوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سٹالٹ law of organization یہ کتنے ہیں ان کے آپ نے نمبر ایک تو یاد رکھنی ہے آپ کو ان کی sense بھی کلیر کرنی ہے کیونکہ کوئی رہے باقی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہ پر شیئر کی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں lecture number 4 میں جو امپورٹنٹ تھی ان کو بھی میں ہائیلائٹ کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں revolutionary author کون تھا اور origin اس کا کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سٹینڈ پور تو آپ نے یاد رکھنا ہے کیس کا مطلب تھا central nervous system سہی ہے اس کے علاوہ باقی جو اس میں اور بھی term آگے use ہوئی ہیں ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے the word narcosis drive from greek word اور اس کا میننگ کیا ہے یہ بھی اپنے یاد رکھنا ہے narco analysis بھی ہونا چاہیے کہ یہ کس اس میں کیا چیزیں بیلونگ کرتی ہیں اس کی بھی سنس آپ کو ہونی چاہیے اس کے بعد یہ دونوں پوائنٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی شورٹ term کے حوالے سے ایمپورٹنٹ ہے ect stand for electro convulsive therapy اس کے علاوہ یہ جو ایمپورٹنٹ ہے اس میں کہ mental illness subjective ہوتی اور physical illness objective ہوتی اس کے لئے 5 چپٹر میں سے جو ایمپورٹنٹ تھا میں اس کو ہائیلائٹ کرتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں studies on hysteria کس نے ڈیویلپ کروائی تھی یا یہ جو بک تھی بسیکل یہ لکھی گئی تھی اور کب لکھی گئی تھی اس کی جو ان کو آپ نے دیکھ نا ہے کانشیسنس کے کتنے پارٹ ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سٹرکچر اور کانشیسنس اس میں کتنے پارٹ سا آ رہے ہیں تو یہ کیا کیا ہیں ان کے بھی آپ کو سنس کلیر ہوں چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب کانشیس پری فیلک سٹیج جینیٹل سٹیج یہ سب یہ جو ایجز ہیں یہ کنفیوز کرتی ہیں ان کی آپ نے ایجز کو اچھے سی ریمائنڈ کرنا ہے کون سی سٹیج کس ایج میں ویری کرتی ہے اور اس کا کون سیپٹ کیا ہے آپ کو پھر یہ پڑھنا پڑھے گا اگر آپ یہ چیزیں یہی سے ہی سمجھ جائیں گے اس کے علاوہ باقی یہ ڈریم انیلسز کتنے ٹائپ کی ہوتے ہیں ڈریم وہ بھی فردر آپ سے ایک ٹرم شیئر کی ہوئی ہے ڈریم کی ان کو آپ نچھے سے پڑھنا یہاں پہ جو امپورٹنٹ تھا اس کو میں ہائیلائٹ کر دیا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے یہ سب چیزیں جو امپورٹنٹ تھے وہ میں ہائیلائٹ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ پاس کر کے آپ اپنی نوڈز پہ ان کو آپ ہائیلائٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے 6 چیز 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 امپورٹنٹ ہے ان کو میں ہائیلائٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں behavior process are quantifiable یہ چیز امپورٹنٹ ہے اس کو اپنے یاد رکھ ہے ان کو اپنے یاد رکھنا سکتے ہیں تو اپنے یاد رکھنا ہے یہ quantifiable ہے اس کے علاوہ اس میں جو short terms ہوئی ہیں ان کو اپنے یاد رکھ نا ہے یہ important ہے line اس کو اپنے یاد رکھنا ہے اس کے لئے important ہے یہ میں آپ کے ساتھ 6 chapter کا شیئر کیا ہے آپ ان کو چیز پریپیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے سلوان کو فائدہ ہو سکے اور امید آپ کو کلیر ہو گیا گا پھر بھی کوئی کنفیجن ہو تو آپ پھو سکتے ہیں اور میرا ورسیب کا گروپ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں گیون ہے اب وہ جوائن کر سکتے